پاکستان پیپل پارٹی کارساز کے حوالے سے آج کا جو بڑھ کر جلال طلب کیا تو یہاں یقینا ہماری شہیدوں کی پارٹی ہے ہم ہمیشہ اپنی شہیدوں کو پر پھکڑ کرتے ہیں شہید ذرپکاری بٹو شہید بے نظر بٹو سے لے کر جتنے بھی ہمارے آج تک پاکستان پیپل پارٹی کے ہمارے شہدہ ہیں ان کو میں اپنی یوسی کی طرف سے سرک سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 17 اکٹوبر کو محترم جناب بلاور بٹو صاحب کا تاریخی کتاب ہوگا جس جناگراؤن میں تو ہماری یوسی مرازم امن کے جتنے بھی ورڈ کریں وہ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں شہدہ کارساز کے جلسے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے اور شہدہوں کو سرک سلام پیش کریں گے میں ایک دبا پھر اپنی ڈسٹ پاکستان پیپل پارٹی ڈسٹرک ملی کے صدر محترم جناب عدیر اکتر صاحب جنرل سیکیٹری محترم جناب معامل ساجی جوکھیو صاحب اور انفارمی سیکریم مغیر عباس ٹالپور صاحب اور ہمارے پی ایس کے ہر دل عزیز صدر محترم جناب جانمون بلو صاحب جنرل سیکیٹری سلیم احمد صاحب انفارمیشن سیکریم آگاہ کریم خان صاحب کو مطبق کا تہیدل سے شکر گزاروں جنہوں نے شہدہ کو یاد کرنے کے حوالے سے آج یہ کامیاب ورکر جناس بنایا گیا جو بلکل جسٹرک کے ورکروں نے بڑھ چل کے رسالیا اور شہدہ کو سلام کیا میرے خیال سے آج ہم نے جسٹرک ملی کے ورکروں نے کارساز کے شہدہوں کو ایڈوانس میں سکھ سلام پیش کیا آج کے حوالے سے پروام کے حوالے سے انشاءاللہ سترہ اکتوبر کو یو سی مرازمی ملنٹ پیپل پارٹی کے طرف سے شاندار طریقے سے ہم سترہ اکتوبر کے جلسے میں شکر ہیں آج جنرل ورکر اجلاس جو تھا یہ سترہ اکتوبر کو جو جلسہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں رکھا گیا تھا تاکہ تمام ورکرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور یہ ایک ایسے سانحہ کے طور پر ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اٹھار اکتوبر کو کہ جس میں ہماری بی بی شہید پر حملہ ہوا اور اس میں ہمارے سینکڑو کارکن جو تھے وہ شہید ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے اس کو ہم عقیدت اور اترام سے مناتے ہیں اس سلسلے میں پاکستان پیپل پارٹی ملیر ڈسٹک کا جو یہ آج کے اجلاس ہے یہ اسی سلسلے میں تاکہ ورکر ایک کثیر زیادہ میں جنہ گراؤنڈ قائد عظم مزار کے سامنے پہنچے ہیں